اوم شانتیوں ملی شانتی ملی اچھی خبر کے آنے سے سلکی آرہ کی ٹنل میں فسے ہمارے ایک تالیس ورکرز کو سترہ دنوں بعد آخر کار باہر نکال لیا گیا ہے اس پر چرچہ کریں گے آگے شو پر سپر بھارت نائنٹی ٹو پوائنٹ سیم بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں مومبئی مسکا مار کے میو رجیش ہیر جی سپوٹ لائٹ پونہ سائبر کرائمز پر ہمارے ساتھ اس وقت ہیں میرا نام ڈاکٹر شیکھر پوار ہے میں نے ڈاکٹریٹ کیے سائبر سیکیورٹی میں اور میں ایڈوائزری بورڈ سیپکوم میں اور چیپ انپورمیشن سیکیورٹی اوپیسر کی طرح گراہش ڈیو مومبئی اور سیکیورکلا یو ایسے میں کام کرتا ہوں شیکھر سر ایک نیا ریپورٹ نکلا ہے سائبر کرائمز کو لے کر کیا ہے ایکزیکلی اس ریپورٹ میں جو پراجہ فاؤنڈیشن ہے ایک نون پروپٹ آرگنیشن ہے جو 1997 سے جواب دیر شاسند کی دیشا میں کام کر رہی ہے تو ابھی جو لیٹیش ریپورٹ انہوں نے 23 نویمبر 2023 میں پرکاشت کیا ہے اور اس ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ پینڈیمک کے بعد کرائمز میں بہت زیادہ بڑھوتی ہوئی ہے اور سب سے گور کرنے کی بات ہے کہ سائبر کرائمز میں تو بہت زیادہ بڑھوتی ہوئی ہے جیسے من این میڈیل ایٹیک یا جو ای میل کے دورہ جو ایٹیک ہوتے ہیں اس میں 245 گناب ایٹیکز بڑھ گئے ہیں جو سائبر کرائمز بڑھ گئے ہیں اس کے بعد اتھیک سوشل میڈیا پروپائل جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں پھیک فیس بک یا انسٹاگرام جیسے پروپائلز بنایا جاتے ہیں اور ان کے دورہ لوگوں کو بے اکوب بنایا جاتا ہے یا پھر مورپنگ کیے جاتے ہیں فوٹوز دوسروں کے استعمال کر کے ان کے دورہ کوئی سائبر کرائمز کیے جاتے ہیں یا ای میلز دورہ اور ایس ایم ایس دورہ بھی سائبر کرائم بڑھ رہے ہیں تو اس میں 207 گناہ کرائم بڑھ گئے ہیں اور کریڈٹ کارڈ کے جیسے پروڈز ہیں یا چیٹنگ کیسے جو آن لائن ہوتی ہیں اس میں سب سے زیادہ بڑھوتی دیکھی گئی ہے جو ہے 657 گناہ اتنی پرتیشک بڑھ گئے کرائمز تو یہ بہت زیادہ سائبر کرائمز میں بڑھوتی آئی ہے پینڈیمک کے بعد خاموشی کا یہ گانا آج میں اوپر نفٹی کے نام شروعاتی کاروبار میں ہی 19,950 پار سپر بھات 92.7 بگ ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں ممبئی مسکا مار کے میور جے شیر جی ایک بار پونہ سپوٹ لائٹ میں ہے سائبر کرائمز ہمارے ساتھ ہیں میرا نام ڈاکٹر شیکھر پوار ہے میں نے ڈاکٹریٹ کیے سائبر سیکیورٹی میں اور میں ایڈوائزری بورڈ سیپکوم میں اور چیپ انفرمیشن سیکیورٹی آفیسر کی طرح گراسڈیو ممبئی اور سیکیورکلا USA میں کام کرتا ہوں شیکھر بھائی کس قسم کے کرائمز دیکھے جا رہے گی ہے جو پراجا کا نیا ریپورٹ نکلا ہے اس میں تو بہت سارے جو سائبر کرائم بیچ میں بڑھو تھی دیکھی گئی تھی وہ تھی لون ایپس کے بارے میں جس میں آپ کو ایک لون دیا جاتا تھا اور تورانت لون دیا جاتا تورانت آپ کو پیسے ملتے تھے اس جہاسے میں آکے لوگ اپنے ویڈیوز شیئر کرتے تھے اپنی ڈاکومنٹ شیئر کرتے تھے اور بعد میں ان کو بہت سارے دھمکی والے پھون بھی آنے لگتے تھے چاہے وہ لون پی بھی کریں اس کے علاوہ جو ابھی جیسے جو ہم لوگ یو پی آئے پیمنٹز یوز کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہت سارے لوگوں کو نولیج نہیں ہے جیسے کچھ لوگ ہیں جو بزرگ لوگ ہیں یا پھر جنہیں اتنا جیادہ گیم نہیں ہیں لیکن ان کے ہاتھوں میں ابھی سمارٹ پھون پہنچ گئے تو ایسے دو چیزے کو بہت زیادہ بڑھی ہے اس کے علاوہ سیکسٹورشن اٹیک جس میں بہت سارے لوگوں کو اننون نمبر سے پون آتے ہیں اور وہ جنرل ہی پون رہتے ہیں صبح کے وقت یا رات کے وقت جو میں نے دیکھا ہے جس میں آدمی تھوڑا نین کے ایٹموسپیر میں ہوتا ہے اور وہ تورند وڈسپ ویڈیو کال ٹک اپ کر رہتے ہیں اور اس کو سکرین میں کچھ دیکھتا نہیں ہے لیکن اس کا پیس وہاں پہ کیپچر ہو جاتے ہیں اس کے بعد جو باقی کا سکرین ہے اس کو سائبر کریمینلز وہ دیکھا دے کہ جیسے وہ آدمی وہ پون ویب سیٹ دیکھ رہا ہے اور اس کو پھر بعد میں بلیک میل کیا جاتے کہ دیکھو آپ کا یہ ویڈیو میرے پاس ہے جہاں پہ آپ پون ویب سیٹ دیکھ رہا ہے ایسے دیکھ رہا ہے اور میں آپ کے ریلیٹیوز بچوں تک بھی اگر کوئی بزرگ بھی دیکھ رہا ہے وہ سکرین ووٹسپ کال اس ٹائم پہ تو اس کے بچوں کو پوتوں کو بھی ہم لوگ بیش دیکھیں تو اس کو تھوڑا شرمین دیکھئی ہوتی ہے تو ان کو پھر اس طرح سے بلیک میل کر کے ان کے پاس سے پائی سے ہڑپ لے جاتے ہیں کورولا کا ائر کولٹی انڈیکس اس وقت 196 کا آکڑا دکھا رہا ہے اندھیری ویسٹ کا ایک یو آئی 1500 پر بھات 92.7 بگ ایف ایف ایم پر آپ سن رہے ہیں مومبائی مسکہ مار کے میورجے شیر جی ہمارے ساتھ اس وقت ہے میرا نام ڈاکٹر شیکھر پوار ہے میں نے ڈاکٹریٹ کیے سائبر سیکیورٹی میں اور میں ایڈوائزری بورڈ سیپ کام میں اور چیپ انپورمیشن سیکیورٹی اوپیسر کی طرح گراس ڈیو مومبائی اور سیکیورٹ کلا یو ایسے میں کام کرتا ہوں شیکھر جی یہ جو پرجا کی نئی ریپورٹ نکلی ہے کہ سائبر کرائیمز میں غزب کی بڑوتری دیکھنے ملی ہے ایسے کون سے نئے سائبر کرائیمز ہے جس سے ہمیں سترک رہنا چاہیے ابھی جو لیٹیش میں نے سائبر کرائیمز پڑھے ہیں اس میں ایسے دکھ رہا ہے کہ بشنگ ایٹیکس بھی ہو رہے ہیں ابھی جیسے AIML جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی سے بہت بڑھ گئی ہے اس میں کسی کا بھی پوٹو یا ویڈیو بھی بنایا جا سکتا ہے اور کسی کا آواز بھی نکالا جا سکتا ہے ساپٹر کے دوارہ اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جیسے ایسا لگے گا کہ میں ہی آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوں لیکن ایکچولی میں وہ پھون کال میں نہیں رہوں گا وہ کوئی ٹیکنالوجی بات کر دی رہے گی اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو OTP پوچھے یا کوئی پاسورٹ پوچھے تو آپ شاید اس کے ساتھ شیئر کریں گے تو ایسے کچھ اپراد ابھی ابھی میں نے نوٹ کیے لیکن اس کے بارے میں ابھی کافی ارلی شیج ہے جس میں میں کچھ بول پاؤں گا لیکن اس کے اوپر بھی یہ میری اور میری جیسے بہت سارے سائبر سیکیورٹی ایکسپورٹس کی نظر ہے کہ یہ کیسے آگے جاتے ہیں اور اس میں کیسے اٹیکس بڑھیں گے لیکن جیسے ہم لوگ ٹیکنولوجی کا بہت سارا پھائیڈا لے رہے ہیں سیمیلر وے ہیککرز بھی اس ٹیکنولوجی کو یوز کر کے ہیکنگ میں بہت آگے جا رہے ہیں تو یہ دونوں طرف سے دوتھاری تلوار کی طرح ایکٹ ہو رہے ہیں Thank you so much شیکر جی